چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹا کو پریس کریں ہمارے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام میں کسی کا دل توڑنا یا کسی کا دل دکھانا کی سجا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا انجام کیا دینے والا ہے آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خدمت میں ایک سخص آیا اور دست عدب کو جوڑ کر ارج کرنے لگا یا علی ہر گناہ کی سجا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والا انسان کے لئے کوئی نہ کوئی سجا رکھی ہے لیکن کسی کے دل توڑنے یا دل دکھانے بالوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا سجا رکھی ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اے سخص کل قیامت کے دن روجہ محصر میں اللہ تعالیٰ جو سجا ایک قتل کرنے بالوں کو دیکھتا دے گا اور وہی سجا کسی کا دل دکھانے یا دل توڑنے بالوں کو بھی ملے گا تو اس سخص نے کہا یا علی مرتجہ کسی کا دل توڑنا اور کسی کا قتل کرنا دونوں کی سجا برابر وہ کیوں بعد جب یہاں تک پہنچی تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اے سخص یاد رکھنا کسی کو قتل کرنے سے انسان کا جسم مر جاتا ہے اور کسی کا دل توڑنے سے انسان کی روح کو وہ صدمہ پہنچتا ہے نہ وہ مر سکتا ہے اور نہ جی سکتا ہے تب ہی اللہ تعالیٰ نے روج محصر میں اس بدترین گناہ کی سجا یہ رکھی کہ اس کی ساری نیکیا ختم کر دی جائے گی اور اس کے مقدر میں دو جگت کو لکھ دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا دنیا بھی زندگی میں بدترین گناہ کرنے والوں سنو کسی کا دل توڑنا کسی کے پیار کے ساتھ کھلوار کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے تو میرے عجید دوستو سنا آپ نے کسی کا دل توڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے اب بھی وقت ہے میرے بھائیو میرے نو جوانوں آس سے اسب نہ کرنے کی توبہ کرلو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو بھیڈیو پسند آیا تو اس بھیڈیو کو دل سے جرور لائک کریں اور اس دنی معلومات بھیڈیو کو آگے سیار کر کے سواب کے مستحق بنیں بھیڈیو